اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سامسنگ کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے تقریبا تھوڑی سی سکرین اس کی آرہی ہے وہ بھی ڈبل اے میں جا رہی ہے ٹھیک ہے نیچے والی اس میں تو اوپر جو ہے وہ بلیک ہے ٹھیک ہے یہ ابھی اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے کبھی اس طرح اوپر آپ لائنیں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہے اس کی سکرین کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں فال تھا ڈبل ایمج کا ٹھیک ہے ڈبل ایمج کا فال تھا تو اس نے گھر میں اس کو اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد یوٹیوب پہ کچھ ویڈیو دیکھی ہے تو پھر اس نے جو اس کے پوائنٹ ہوں وہ کٹ کر دیئے جب اس نے کٹ کیے تو پتہ نہیں کتنے پوائنٹ کٹ کی ہیں جب ابھی اس کو بیک کو اوپن کریں گے پھر پتہ چلے گا وہ بتا رہا تھا کہ میں نہیں اس طرح میں نے کٹ کی تو یہ پہلے ڈبل ایمج کا فال تھا تو اب آدھی سکرین آنا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ فال دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر کہاں سے اس نے کٹ کیا کون سے پوائنٹ کٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ فال آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس کو اوپن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ میں نے بیک کو بلکہ پینل کو میں نے اوپن کر لیا تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے کچھ پوائنٹ کٹ کی ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں شاید زوم کرنے سے نظر نہ آئے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اس نے خود گر میں اس میں کوئی کٹ لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پوائنٹ یہاں پہ کٹ کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو فالڈ ہے وہ آ رہا ہے ڈبل ایمج کا پہلے وہ بول رہا تھا ڈبل ایمج کا فالڈ تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھئے اس نے تو اس نے یہ کٹ لگا دی ہے اب کچھ زیادہ ہی پوائنٹ اس کے کٹ کر دی گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے یہ جو پوائنٹ ہے ان کو کنیکٹ کریں گے آپ اس میں کوشش کرتے ہیں اگر تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہوتے پھر بھی دیکھیں گے کیا اس کا کیا حال ہے ٹھیک ہے تو بعد میں ڈبل ایمج کا فالڈ دیکھیں گے پوائنٹ جو ckv1 اور ckv2 ہیں وہ تو الگ سے ہیں دوسرے طرح لیکن اس نے ان کو کٹ نہیں کیا یہ دو پوائنٹ ہے جن کو کٹ کرنا تھا ckv3 یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو اس نے دوسرے پوائنٹ جو ہیں وہ کٹ کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو سب سے پہلے تو ہم اس کو پہلے اس کی اریجنل حالت میں لے کے آئیں گے ڈبل ایجم ایمج کیس کی سکرین پہلے فولو ہونے چاہیے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے پینل کو اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ جس نے یہ شخص نے یہ کٹ کیے تھے پوائنٹ میں نے اس کو اب کنیکٹ کر دیا پس میں ٹھیک ہے تو اس نے بجائے اس کے کہ ckv1 اور ckv2 کٹ کرنے کی بجائے اس نے تمام کے تمام جو ہیں وہ سارے کے سارے پوائنٹ کٹ کر دیئے تھے جس کی وجہ سے ہماری سکرین جو ہے وہ بلکل ہتم ہو گئی تھے تھوڑے سے اسے میں پکچر نظر آتی تھے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے وہ بلیک پکچر نظر آ رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا پوائنٹ کو تو اب ہم اس کے کریں گے کیا کہ اب ہم اس کے جو ckv1 اور 2 کے جو پوائنٹ ہے وہ صرف کٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا نمبر ہے ٹھیک ہے یہ نمبر ہے اس کا 32AP11S4LV1.1 ٹھیک ہے یہ جو پینل ہے اس کا ڈبل ایمیج کا فارٹ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سولپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بیک سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو پینل کے یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے ckv1 اور 2 کے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آ رہے ہیں یہ پوائنٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو اگر ہم ایزی لی یہاں سے ان کو کٹ کرتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے فرض کریں اگر کوئی یہاں سے کٹ کرتے ہیں تو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہاں سے کٹ کریں تو اس کے ہم یہاں سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بولٹے جاتے ہیں تو اب ہم اس کا کریں گے کہ ہم اس کے دو پوائنٹ کٹ کریں گے ckv1 اور ckv2 کے بس تو ہمارا جو فالڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پہلے تو ہم پینل کو سیٹ کے اوپر ایڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلے سکرین آدھی نظر آ رہی تھی وہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں اب پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری پکچر پہلے پوری آنی چاہیے اس کے بعد ڈبل ایمنج کا فالڈ ہے وہ دور کریں گے ٹھیک ہے تو جی فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پینل کو ایڈ کر دی اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین ابھی بلکل جو پوری سکرین آ رہی ہے پہلے ایسا تھا کہ یہاں پہ آدھے اسے میں اتنے اسے میں ہمارے سکرین دکھائی دی تھی باقی ساری بلیک تھی تو جو رہا فالڈ ڈبل ایمنج کا فالڈ ابھی باقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ایمنج آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کریں گے گیا کہ ہم پوائنٹ کٹ کریں گے سی کے بی ون اور سی کے بی ٹو کے دو پوائنٹ صرف ہمیں کٹ کرنے پڑیں گے تو جس سے ہمارا فالڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو چلو میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں اس کو کٹ کریں گے تو ابھی اس میں ایک لائنیں بھی کچھ نظر آ رہی ہیں شاید یہ ہو سکتا ہے یہ نہ جائے تو بہرحال جو ڈبل ایمنج کا فالڈ ہے وہ سب سے پہلے وہ سول کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں تو جی فرینز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی دکھایا ویڈیو میں کہ یہ میں نے یہاں پہ ان کو کنیکٹ کر دیا آپس میں ٹھیک ہے تو اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ سی کے بی کے پوائنٹ یہاں وہ دوسری طرف ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے سی کے بی ون ٹھیک ہے یہ سی کے بی ون کا یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سی کے بی ٹو ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ ہے سی کے بی ون اور یہ سی کے بی ٹو گئے یہ دونوں پوائنٹ یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کٹ کرنا تھا لیکن اس نے ویڈیو دیکھی ہے تو بینے بغیر سوچے سمجھے اس نے یہاں سے کٹ کر دیا تو یہاں سے کٹ کر دیا تو سارے کا سارا پینل جائے وہ ڈیڈ ہو چکا تھا پینل بلکل بھی آنی تھوڑی سی نیچے والے حصے میں تھوڑی سکرین آتی تھی باقی سارا حصے میں پلیک تھی تو میں نے ابھی کٹ کر دیا اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چک کر لیتے ہیں کہ ہر ہمارا فالٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں یہ میں نے پاور دے دی اب ہم اس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویک اور نوز دیکھ رہا ہے سنگل اب پکچر جو ہے بلکل ٹھیک آگئے پہلے ڈبل ایمیج کا فالٹ تھا ڈبل ایمیج کا فالٹ کے بعد اس نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس نے اس کو ریموو کیا کور کو اور اس نے پینل سارے کو خراب کر دیا تو اب ہمارا جو ہمارا جو سیٹ ہے وہ بلکل اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلکل اے والناíveisard دیکھئے موسیقا